مزیدار کچن میں آپ سے بھی کب بہت بہت ویلکم ہے آج میں آپ کے ساتھ ورمسلی یعنی کہ جو موٹے سیوےیاں ہوتے ہیں ان کی بہت ہی ایک مزیدار سی ریسیپی شیئر کر رہے ہوں اگر ریسیپی اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے مزیدار کچن پر ابھی نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں کہ بل نوٹیفیکشن ضرور دبائیں پین میں ایک ٹی سپون گھی لے لے اور اس میں دالے ایک کپ ورمسلی یعنی کہ جو موٹی سیویاں ہوتی ہیں وہ ایٹ کرنا ہے اور لو فلیم پر ہی دیکھیں اس طرح سے چلاتے ہوئے آپ نے سیویاں کو بھوننا ہے اب یہاں پر میں نے گھی کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو تیل کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر دونوں ہی سکپ کر سکتے ہیں آپ تیل یوز کریں نہ گھی یوز کریں ڈرائے روست کر لیں سیویاں کو اب یہ سیویاں بھون رہی ہے تب تک آپ کسٹر پاورڈر بھگو دیں دو ٹیبل سپون وینیلا کسٹر پاورڈر کو آپ نے چار ٹیبل سپون تھنڈے دودھ میں مکس کرنا ہے اور سائیڈ میں لگ دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں سیویاں کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے بھون گئی ہے یہ زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اب اس میں دودھ دالے گے تو ایک لیٹر آپ اس میں دودھ اٹ کر دیں اب دودھ کو اوبال لانا ہے تو فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور دودھ کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے اگر آپ چلائے گے نہیں تو جو ورمسلی ہے وہ ایک جگہ بیٹ جائے گی تو اس لیے آپ اسے اس طرح سے چلاتے رہے اور ایک اوبال آنے دے دودھ کو یہ دیکھئے اس طرح سے اب میں اس میں دیکھئے مغزیات یعنی کہ ڈرائی فروڈ سے اٹ کر رہی ہوں تو کاجو بادام کو بلانچ کر کے میں نے کٹ کر کے اٹ کیا ہے بلانچ کر کے یعنی گرم پانے میں کچھ دیر رکھ دے پھر بادام کا چلکہ نکال دے کاجو کو ساف کر دے اور کٹ کر کے اٹ کریں اب میں نے کاجو بادام اٹ کیا ہے آپ چاہے تو پستا خروڈ چرونجی کشمش آپ کے جو پسند ہے میلن سیٹس وہ اٹ کر سکتے ہیں دودھ کو بالا آ گیا ہے دیکھئے اب کیا کرے گی اس میں ٹوٹی فروٹی اور چیری اٹ کرے گی دو ٹیبل سپون آپ اس میں ٹوٹی فروٹی اٹ کر دیں چاہے تو زیادہ اٹ کر سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون چیری تو چیری کو آپ نے کٹ کر کے اٹ کرنا ہے چیری آپ چاہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ٹوٹی فروٹی اور چیری ضرور ڈالیں اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اب دیکھئے یہ ورمسلی پک گئی ہے گل گئی ہے یہ اس طرح سے تو اب اس میں میں شکر اٹ کر رہی ہوں تو شکر آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اٹ کریں آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے اس حساب سے تو ثری فورت کپ یعنی پون کپ سے ایک کپ کے قریب اس میں شکر لگ جائے گی تو اب آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اس میں شکر اٹ کریں اور جو کپ ہے وہ ٹو ہنڈر ایمل کا کپ ہے تو اب دیکھئے شکر کو ملٹ ہونے تک آپ مکس ہونے دیں اور لاسٹ میں اس میں ہم کسٹر پاودر کا جو گھول بنایا تھے شروع میں وہ اٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ نے پہلے مکس کرنا ہے تاکہ کسٹر پاودر اچھے سے مکس ہو جائے کیونکہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کسٹر پاودر نیچے بیٹ جاتا ہے دودھ اوپر رہ جاتا ہے تو آپ ایسا نہ ہو اس لیے سے اچھے سے چلائیں پھر دیکھئے فلیم لو کر دیں اور ایک ہاتھ سے ڈالتے رہے اور دوسرے ہاتھ سے مکس کرتے رہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے زیادہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور مکس کرتے رہنا ہے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے یہ بات دھیان میں رکھئے اب کسٹر پاودر ایڈ ہو گیا ہے لو فلیم ہی ہے اور یہ دیکھئے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے کسٹر پاودر کی وجہ سے اب یہ آلموسٹ بن گیا ہے لیکن اس کا کلر دیکھئے اس طرح سے ہے تو میں کیا کر رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا کلر ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے یہ پاودر کلر جو ہوتا ہے بریانی میں جو ایڈ کرتے ہیں شروع میں وہ ایڈ کیا تھا مجھے لائٹ پنگ کلر چاہیے تھا اس لیے لیکن یہ کچھ اس طرح کا کلر ہو گیا تو میں نے جو لیکویڈ فوٹ کلر ہوتے ہیں وہ ایڈ کیا ہے پنگ والا تو آپ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی پسند کے مطابق اس میں جو کلر چاہے وہ ایڈ کریں یا پھر سکپ کر دیں اسے ویسے ہی رہنے دیں لیکن اگر دھوڑا اس میں کلر ایڈ کر دے گے تو یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا اور دیکھئے ورمسلی کی بہت زبردست سکھیر بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا بہت کم وقت میں بہت مزیدار سکھیر بنتی ہے اس میں ٹوٹی فروٹی اور چیری سے آپ گانش کر دیں دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو اس ریسپی کپ گھر پر ضرور ٹرائے کریے اور کمنٹ کر کر بتائیے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور مزیدار کی جن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک مزیدار کھائیں خوش رہیں and thanks a lot for watching